دانش تیمور کا ڈراما تیری چھاؤں میں جس کا پہلا اپیسوڈ تو آیا لوگوں نے دیکھا لیکن لوگوں نے پسند نہیں کیا اور فرینڈز ڈرامے کو نہ پسند کرنے کی بہت ساری وجہات ہیں اب دیکھیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دانش کو ہر ڈرامے میں پہلی نظر میں ہی پیار کیوں ہوتا ہے کہیں لڑائی ہو رہی ہے کسی لڑکی کو دیکھ لیا تو دانش کو اس سے پیار ہو گیا ارے نینے سوری پیار نہیں عشق ہو گیا پہلی نظر دیکھنے کے بعد وہ اس لڑکی کو دوسری نظر دیکھنے کے لیے مرتا جاتا ہے کہ بس کسی طرح اس کی صرف ایک ہی جھلک مجھے نظر آ جائے اب آپ خود دیکھیں دوستو دیوانگی ڈراما میں ہی با بخاری دانش تیمور کے ساتھ آئی جس میں بھی دانش کو پہلی نظر میں پیار ہو جاتا ہے چلو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہی با بخاری بہت کبصورت ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ڈراما سیریل کیسی طرح خودگرزی اس میں بھی دانش کو پہلی نظر میں پیار ہوتا ہے چلو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دھوری فشا بہت کبصورت ہے لیکن 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 پھر سے ڈراما سیریل تیری چھاؤں میں بھی دانش کو پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے کیوں ہر بار ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے کیا دانش تیمور کے لیے سیم سکرپسی رہ چکی ہیں اور اگر رہ چکی ہیں تو دانش تیمور سے ایک سیپٹی کیوں کرتے ہیں دانش تیمور نے آئیزہ کان کے ساتھ بھی ڈرامے بنائے ہیں لیکن اس میں تو دانش تیمور کو کبھی بھی پہلی نظر میں پیار نہیں ہوا تو چلیے بات کرتے ہیں اس ڈرامے کی ہیروین کے بارے میں بیسے مجھے لگتا ہے کہ دانش تیمور پر بہت برے دن چل رہے ہیں جو دانش تیمور لائے با خورم کے ساتھ کام کرنے پر راضی ہو گئے نہیں دوستو بیسے مجھے آپ خود بتائیں کہ یہ لڑکی کسی بھی اینگل سے آپ کو ہیروین لگتی ہے میرا مطلب کہ کیا انڈسٹری میں ایکٹرسز کی اتنی گمی ہو گئی تھی کہ لائے با خورم جو عام سے ٹک ٹوکر ہے جس نے اس ڈرامے سے پہلے ڈراما سیریر یو ہی میں بہت چھوٹا سا کردار ادا کیا تھا اور اس کے بعد اس کو اتنا بڑا کردار کیسے مل گیا یہ بات تو میری اکل سے باہر ہے چلیے فرض کر لیتے ہیں کہ کسی ٹک ٹوکر کو لینا ہی بہت ضروری تھا تو فریال محمود جنت مرزا علشما انجم مناہل ملک ربیقہ خان ان کو ہی لے لیتے جن کے ایکسپریشنز لا جواب ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لائے با خورم کے کتنی انسٹ کردی لیکن دوستو پتہ نہیں لائے با خورم میں سے بلکل بھی ہیروین کی وائبز آتی ہی نہیں ہیں ایمین ایک فیس ہوتا ہے جو بلکل ہیروین کے لیے فٹ ہوتا ہے اور لائے با خورم کے تو پہلے اپیسوڈ میں سیم ایکسپریشنز ہی رہیں جیسے سے بہت زیادہ نید آ رہی اور آنکھیں تو کھولی نہیں رہی بیچاری کی ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے زبردستی شوٹنگ کروائی جا رہی ہے وائل آپ بھی مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ میری باتوں پہ اگری کرتے ہیں یا نہیں انسٹرگرام اور ٹک ٹوک پر فولو کرنے کے لیے دسکرپشن میں موجود لنک کو کلک کریں ویڈیو اچھی لگ گئے ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں تیکھ لیے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ